اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل تو دوستو کیسے ہیں آپ امید خریش سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ان دوستوں کا مسئلہ حل کرنے آیا ہوں جن کو فوٹو شاپ کو انسٹال کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ گرافک ڈیزیننگ اس لیے نہیں سیکھ پاتے کیونکہ ان سے فوٹو شاپ جو ہے وہ انسٹال نہیں ہوا تھا تو آج میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کروں گا کہ کس طرح آپ نے اڈاپ فوٹو شاپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کس طرح اس کو انسٹال کرنا ہے کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈاؤنلوڈ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو انسٹال کرنے میں پرابلم آتی ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر آپ کی یہ پرابلم سال ہو جائے گی اور امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اڈاپ فوٹو شاپ انسٹال کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ سوپوٹو شاپ ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ہی ایک پاپولر ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے getintopc.com یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نیم لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم اڈاپ فوٹو شاپ 2009 جو ہے 19 جو ہے وہ سارچ کریں گے فوٹو شاپ تو یہاں پہ آپ نے سارچ میں لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے گو پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ تھوڑا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاپ فوٹو شاپ cc 2019 فری ڈاؤنلوڈ تو یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کیونکہ میں پہلے ہی اس کو ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں تو میں ڈریکٹ آپ کو اس کو انسٹال کرنے کا جو میتھڈ ہے کریکٹ میتھڈ ہے وہ بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے ڈاپ فوٹو شاپ cc 2019 تو آپ نے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھا ہوئے ایکسٹریکٹ آل اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے اس کی ایکسٹریکٹ فائل کو جہاں پہ آپ نے رکھنا ہے وہ آپ نے یہاں پہ ڈسٹینیشن سلیکٹ کر لینا ہے مثلا میں اس کو ڈسٹاپ پہ رکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک نیو فولڈر کریئٹ کر لیتا ہوں جس کے اندر اس کی ایکسٹریکٹ فائل جو ہے وہ جائیں گی اس کے بعد میں سلیکٹ فولڈر پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد ایکسٹریکٹ تو اب یہ ڈاپ فوٹو شاپ ایکسٹریکٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس پہ یہ دو تین منٹ لگائے گا تو میں تھوڑی دیر ویڈیو کو پاز کر لیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اور تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے تو یہ ہنڈر پرسنٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایکسٹریکٹ زیف فائل تھی جو کہ ہم نے گیٹ انٹو پی سی ویب سائٹ سے ڈاؤن روڈ کی تھی اس پہ رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آیا ایکسٹریکٹ آل اگر یہ اپشن آپ کو یہاں پہ نظر نہ آئے تو آپ ایک سوفیر ہوتا ہے ون رار اس کو انسٹال کر سکتے ہیں زیادہ تر یہ جو ہوتا ہے بولٹ ان ونڈو ٹین میں آتا ہے لیکن اگر نہ آئے تو پھر آپ اس کو ون رار کو انسٹال کر سکتے ہیں ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد اس کی جو فائل ہے ہم نے اس فولڈر کے اندر سیو کی تھی ہم اس کو اپن کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس فولڈر کو اپن کریں گے اور یہاں سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو سیٹ اپ کی اپشن نظر آ رہی ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اپلیکیشن ٹائپ کی دو فائلز ہیں ایک یہاں پہ ہے ہوم سکرین فکس اور ایک یہاں پہ ہے لیکن آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے آپ کو ایک نوٹفکیشن شو ہو رہا ہے آپ نے یہاں پہ کنٹینو پہ کلک کر دینا ہے اس کو پھر کنٹینو پہ کلک کر دیں یہاں پہ ڈیفالٹ لوکیشن جو ہے ہوئی رہنے دیں تو یہاں پہ آپ اوپر جیک سکتے ہیں کہ آپ کی جو انسٹالیشن ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے اب یہ زیرو پرسنٹ ہے اور اب یہ تیزی سے جو ہے نا انکریز ہو رہی ہے تو اس پہ یہ امید ہے دو تین منٹ لگائے گا اس کو کمپلیٹ کرنے میں تو میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کرتا ہوں اور جیسی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے پھر دوبارہ واپس آتے ہیں کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہاں پہ اب یہ میسج آگئے کہ اڈاو فوٹو شاپ سی سی ہیز بین سیکسیس فولی انسٹال تو اس نے تقریباً چار پانچ منٹ لیے ہیں انسٹال ہونے میں تو اب یہ کمپلیٹلی انسٹال ہو چکا ہے ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اوپن ہو رہا ہے تو درستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ پراپر انسٹالیشن ہوئی ہے کسی قسم کا اس میں کوئی ایرر نہیں آیا تو امید ہے کہ اگر کسی دوست کو انسٹال کرنے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم تھی تو اس کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس نے اس کو کس طرح انسٹال کرنا ہے تو اب یہ آپ کے سامنے اوپن ہو رہا ہے اس کو آپ اوکے کر دیں یہاں پہ فائل نیو کریئٹ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اڈاو فوٹو شاپ کنٹر فیسٹ اوپن ہو چکا ہے تو امید ہے کہ اب آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں رہے گی آپ اس کو ایزلی انسٹال کر سکیں گے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن بروقت مل سکیں تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ